ہیلو دوستو مینی ویلیج کوکنگ پوائنٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں یہ ہے باربی ہاؤس اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے تو پلیز آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ کہانی ایک عوارہ بیٹے کی کہانی ہے اس کی ماں دن بھر مستوری کرتی ہے کپڑے سلائی وہرہ کرتی ہے اور اس کا بیٹا بہت ہی عوارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ ہی تو پڑھائی کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرتا ہے اور بہت ہی بتتمیز ہوتا ہے اتنے ہی میں راہل آ جاتا ہے کہتا ہے ممی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دیں میں نے بک سہرہ خریدنی ہے اس کی ممی کہتی ہے میرے پاس تو تھوڑے سے ہی پیسے ہیں میں تمہیں دے دیتی ہوں میں نے اپنی دوائیاں بھی نہیں لی وہ کہتا ہے ممی مجھے دے دیں مجھے ضرورت ہے اس طرح اس کی ممی اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ یہ پیسے لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی وہرہ کرنے لگ پڑتا ہے اس کا تو کوئی انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے پڑھائی میں اس طرح یہاں پر وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ کلب آیا ہوا ہے اور ڈانس وہرہ کر رہا ہے اور پارٹی کو انجوائے کر رہا ہے اس کو تو اپنی ماں کی سرہ بھی فکر ہی نہیں ہے کس طرح وہ دن بار کام کر کے اس کے لئے پیسے گٹھے کرتی ہیں یہ دو دوست اس کے امیر ہوتے ہیں یہاں پر وہ گھر آتا ہے اس کی ممہ پوچھتی ہے راہل بیٹا کھانا تیار ہے کیا تم کھانا کھاؤگے راہل اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی بتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے میرا انتصار مت کریں یا کریں بلکہ کھا لیا کریں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھا کر آ گیا ہوں اس طرح وہ رونے لگ پڑتی ہیں کہتی ہے بیٹا میں تو تمہارا انتصار کر رہی تھی اور کھانا تھنڈا ہو گیا تو اس طرح راہل کہتا ہے آپ میرا انتصار مت کریں بلکہ خود کھا لیا کریں تو اس طرح وہ غصے سے آ کر صوفے پر لیٹ جاتا ہے اس کی ماما کہتی ہے صوفے پر نہیں لیٹو صحیح ہو کر لیٹو پھر بھی وہ بات نہیں سنتا بلکہ کہتا ہے مجھے سونے دے جیئے آپ جائیے یہاں سے آپ مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہیں اس کی ماں روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہتا ہے اب آپ چلی بھی جائے تو وہ پرشان ہوتے ہوئے واپس آ جاتی ہے اس طرح یہاں اگلا دن آ جاتا ہے اور راہل آتا ہے کہ ممی مجھے کچھ پیسے چاہیے میں نے اپنی فیس جمع کروانی ہے اس کی ممی کہتی ہے راہل بیٹا میرے پاس تو اپنی دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں جو تھے تمہیں دے دیئے ہیں اب تو میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہیں راہل کو غصہ آتا ہے جب اس کو پیسے نہیں ملتے تو راہل غصہ کر کے گھر سے چلا جاتا ہے کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں وہ غصہ کر کر اپنے دوست کے گھر چلا جاتا ہے کہتا ہے میری ممی تو یہی سمجھتی ہے کہ میں تمہارے گھر پڑھائی کرتا ہوں اتنے ہی میں وہ دیکھتا ہے وہاں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ اس کی ممی ہے اور وہ شرم سے آنکھیں جکا لیتا ہے وہاں نہیں دیکھ رہا ہوتا اور اپنے فرنڈ سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے تو فرنڈ کہتا ہے یہ ہماری نئی کام کرنے والی ہیں تو اپنے فرنڈ سے فوراں اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے میں جاتا ہوں گھر میں مجھے کوئی کام ہے تو یہاں پر وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ نظریں نہیں ملانا چاہ رہا ہوتا اپنی ممہ سے وہ چلا جاتا ہے اس کی ماما رو رہی ہوتی ہیں وہ گھر آتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ بستر پر آرام کر رہی ہوتی ہیں اتنے ہی میں ان کا بیٹا آ جاتا ہے راہل کہتا ہے آپ کو تو میرے ہی دوست کا گھر ملا تھا کام کرنے کے لیے آپ کہیں اور کام نہیں کر سکتی تھی اگر اس کو پتہ لگ جاتا کہ آپ میری ممی ہیں تو مجھے کتنی ہی شرمنگی اٹھانی پڑتی اس طرح وہ غصہ کر کے چلا جاتا ہے اور اس کو ایک ٹیچر ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ راہل تمہارے دوست تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں ہیں وہ سب مطلبی ہیں یہاں وہ اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے وہ ٹرپ پر جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں راہل کہتا ہے مجھے بھی لے جائیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں لے کے جا سکتے تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں جب تمہارے پاس پیسے ہوئے تو پھر ساتھ چلے جانا اتنے ہی میں ان دونوں دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ اس کو دھکا دے دیتے ہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں سب مطلبی ہیں وہ اپنی ماما کے پاس واپس آتا ہے دیکھتا ہے اس کی ماما کو بخار ہوا ہوا ہے اس کو اس پاتھ کے احساس ہو جاتا ہے کہتا ہے ماما یہاں پر تو سب ہی مطلبی ہیں جن دوستوں کو میں سب کچھ سمجھتا تھا وہ صرف اور صرف مطلب کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں اس کی مامی کہتی ہے ہی رب بیٹا تم پریشان نہ ہو میں تو تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اور میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں تو وہ اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں اور کہتا ہے میں ابھی مارکیٹ جاتا ہوں اور آپ کی میڈیسن لے کر آتا ہوں آپ بے فکر رہیں اتنے ہی میں وہ جا رہا ہوتا ہے آگے سے ایک حسین لڑکی آ رہی ہوتی ہے تو اس حسین لڑکی اور راہل کا آپ اس میں آمنہ سامنا ہوتا ہے اور دونوں کی ٹکر ہو جاتی ہے وہ حسین لڑکی زمین پہ گر پڑتی ہے راہل کہتا ہے میم آپ کو کچھ ہوا تو نہیں مجھے معاف کر دیں تو وہ آگے سے کہتی ہے بس کچھ نہیں کوئی بات نہیں آپ سے غلطی سے ہی لگ گئی ہوگی تو وہ راہل کہتا ہے میں بہت پریشان تھا اپنی ماما کی میڈیسن لے کے جانی تھی اور اس بے حیالی میں آپ سے جا ٹکر آیا وہ کہتی ہے یہ میڈیسن مجھ سے لے جاؤ اور اپنی ماما کو دے دو تو راہل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور دوائیاں لے کر اپنی ماما کے پاس چلا جاتا ہے اپنی ماما کی بہت زیادہ حدمت کرتا ہے اور ان کو وقت پر دوائیاں دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فورٹوگرافی کا کام شروع کر دیتا ہے اب وہ ہر حسین لڑکی کی ہر بندے کی تصویر کھینجتا ہے اور پیسے اگٹھے کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ان پیسوں کو جمع کرتا ہے اور گھر کے خراجات کو اٹھاتا ہے اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے شروع ہو گیا ہے دن رات پڑھائی کرتا ہے ساتھ کام بھی کرتا ہے اور اپنی ماما کا حیال رکھتا ہے یہ سب دیکھ کر اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور راہو لاتا ہے کہتا ہے ماما میں نے ٹاپ کیا ہے یہ سب سن کر اس کی ماما بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہتی ہے مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے آپ کی دعائیں ہیں اور مجھے اب سمجھ آ گیا ہے